ہیلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر آدم امران خان نے نو مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریپرنس کی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ پہلے نو مئی کی سی سی ٹی وی فورٹیج لائی جائیں اگر پی ٹی آئی کے لوگ نو مئی واقعات میں ملوث پائے گئے تو میں خود معافی بھی مانگوں گا اور ان کو پارٹی سے نکالوں گا اور سزا بھی دلواؤں گا انہوں نے کہا کہ ثبوت آپ کے پاس ہیں آپ کیوں چھپا رہے ہیں ثبوت چھپانا جڑم ہے پٹرول بام ہم نے صرف دمان پارک لہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں اگر کوئی ہماری پارٹی کا عددار حساس امارتوں پر پٹرول بام پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے امران خان نے کہا کہ کیا صرف آئی ایس پی آر کی عزت ہے پاکستان اور عالمی سطح پر مقبول ترین شخص کی کوئی عزت نہیں مجھے رینجرز نے گسیٹا کیا آپ کا حق نہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگے معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی گلتی کی ہو میں نے کوئی گلتی نہیں کی انہوں نے پر امن احتجاج کو دیشت گردی بنا دیا میں مظفرگار پولس والا نہیں ہوں کہ پہلے مجھے پھینٹی لگائی جائے اور بعد میں میرا آئی جی ہی جا کر معافی مانگ لے ڈی جی آئی ایس پی آر کے نو مئی سے متعلق موقف پر کائم رہنے کے سوال کے جواب میں امران خان کا کہنا تھا کہ ہم بھی نو مئی کو معاف نہیں کریں گے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا ہماری پارٹی کو الیکشن نہیں لرنے دیا گیا نو مئی کے متاثرین ہم ہیں ہمیں انصاف چاہیے قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں کچھلنے کا پورا موقع دیا امران خان کا کہنا تھا کہ نو مئی کو ہمارے سولہ لوگ شہید ہوئے تین لوگوں کی ٹانگیں کٹی ایک بندہ مفلوج ہوا ہم نے اپنے کارکنوں کی مالی امداد کی مگر پولس نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں انہوں نے کہا کہ کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے میں بھی نہیں کروں گا ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے میں ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں آٹھ فروری کو کال اس لئے نہیں دی کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا پھر ساری ذمہ داری ہم پر آ جاتی شیخ مجیبر رحمان کو ہیرو قرار دینے سے متعلق سوال پر امران خان نے کہا کہ شیخ مجیبر رحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود رحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں میری نہیں شہباد گل مراد سعید قاسم سوری فڑا گوگی اور احسن جمیل گجر کو واپس نہ بلانے سے متعلق سوال پر امران خان نے کہا کہ ہمیں عدالتوں سے ڈر نہیں لگتا میرے سالے بہنوں بانجوں اور مقدمات ہیں مگر یہاں ٹرائل نہیں ہوتا ویگو ڈالا آ جاتا ہے یہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے اگوا کر لیتے ہیں انہوں نے مدید کہا کہ حسینہ واجد واقعی کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے حسینہ واجد جس طرح ملک سے افراد ہوئی مجھے خشا ہے نواز شریف زرداری شہباد شریف بھی ملک سے افراد ہوں گے لہذا مجھ سمیت نواز شریف شہباد شریف زرداری اور محسن نقوی کا نام ای سی آل میں ڈالا جائے میں جیل سے باہر بھی آ جاؤں تب بھی ملک سے باہر نہ جا سکوں دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا انٹ ہوا ویڈیو چھل گئے ہوتا لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مسئول ہوتے رہے شکریہ اللہ حافظ